اللہ حرومان ورحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی آپ کو مل سکیں اگر آپ نے بیل آئیکن کو بھی آن نہیں کیا اس کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے اور نمبر دو آپ اگر روحانی علاج استخارہ یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کاروبار بندیش کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے تو اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی صرف ایک دفعہ اپنی اس بہن سے اپنی بات کہیں اگر کوئی بھائی ہے بہن ہے تو ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ نباکیوں سے آپ کی مدد کی جائے گی آپ کی بہن آپ کو نامید نہیں کرے گی مجھے خود بھی آپ کے لئے بڑھائی کرنی پڑی یا مجھے خود بھی آپ کے لئے عمل کرنا پڑا تو انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کے پیاروں سے آپ جس مقصد کے لئے بھی عمل کروانا چاہتے ہیں رشتے رشتوں کی بندیش کے لئے عمل کروانا چاہتے ہیں ضرور آپ کی مدد کرے گی آج کی سب سے پیاری احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی پردہ پوشی کرے گا سبحان اللہ ہم نے بھی سو گناہ کی سو ہم نے بھی بہت زیادہ ہم خود گناہ گا رہے ہیں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت اچھی ہیں بہت ہم نے تو بہت نمازیں پڑی قرآن پاک پڑی اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنی عبادت جو کیے بھی ہیں جیسے نماز ہو گیا قرآن پاک ہو گیا ذکر و ذکرات ہو گیا میں وہ معاف کر دوں گا حقوق اللہ پاک نے فرمایا کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا لیکن کل بعد نہیں معاف کروں گا لوگوں میں ساتھ جو آپ نے کیا ہوگا وہ کبھی معاف نہیں کروں گا میرے بندے میں اپنے بندے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو ان کے پر کیوئے غلطی کو کبھی معاف نہیں کروں گا اگر آپ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں تو یقین مانیں کہ کبھی بھی آپ گناہ نہ کریں کبھی بھی آپ کچھ غلط نہ کریں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان سب کی احمد ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اگر ارشاد فرمایا ہے اگر آپ اس چیز کو سمجھ دیں اپنے نبی کے پیارے امتی ہیں تو آپ تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں ٹھیک ہے کسی کو برا نہ کہیں کسی کا دل ازاری نہ کریں کسی کا دل نہ توڑیں آپ یقین مانیں کہ جو بھی آپ دعا مانتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہے جو آپ عمل کرتے ہیں وظیفہ کرتے ہیں آج میں جو طریقہ آپ کو بتانی لگی ہوں عمل اور وظیفہ کا صرف تین مرتبہ اپنے پڑھنا ہے اور اگر آپ کے پاس تصویر ہے تصویر پر دم کریں اگر آپ کے پاس تصویر نہیں ہے تو تصور ملا کر اس کو دم کریں جس پیارے کے لئے آپ وظیفہ کریں ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کیجئے گا اپنی پیاروں کو ملانے کے لئے اپنی جو ہے آج کل دیکھیں ہر کوئی سوچتا ہے ہم سچی محبت کرتے ہیں سچا پیار کرتے ہیں اپنے پیاروں سے بہت محبت رکھتے ہیں لیکن پتہ تب چلتا ہے جب ان کے لئے کوئی عمل کوئی پڑھائی یا کوئی دعا کریں اللہ پر نیتیں دیکھتا ہے اللہ پر دلوں کے حال دیکھتا ہے کہ کوئی کسی کے لئے کتنا پیار رکھتا ہے کتنی تڑپ رکھتا ہے کتنی جو ہے اس کے لئے آگ جلن رکھتا ہے تو چتنی آپ کی محبت جتنا آپ کا پڑھائی میں جو ہے تصور آپ کا مضبوط ہوگا پڑھائی میں آپ کے طاقت ہوگی تو میرا نے خیال کہ جو ہے آپ کا عمل بھی کامیاب ہوگا عمل کا طریقہ سب سے پہلے سن لیں کچھا درک لسن پیاس آپ نے پرحیز لازم کرنا ہے یہ چیزیں نہیں ہیں آپ نے کھانی نمبر دو پاک صاف کپڑے باوزور نفلے دو حاجت پہلے پڑھیں اگر آپ عمل کو واقعی کامیاب کرنا چاہتے ہیں نفلے دو حاجت پڑھیں اگر آپ نہیں نفل حاجت پڑھتے تو صرف عمل کریں ٹھیک ہے سورہ کاؤسر تین مرتبہ اولا خدروشیف کے ساتھ آپ نے نام لینا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کے بعد آلہ خوب سورہ کاؤسر پڑھ گئے اس کے بعد اپنا نام اپنی والدہ کا نام آلہ خوب جس کے لئے آپ عمل کریں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام کتنا بھی کوئی دور ہو کتنا بھی کوئی ناراض ہو کوئی کتنا بھی روٹ چکا ہو آپ تصور میں لاکہ دم کریں یقین مانے ہر کوئی آپ سے محبت چاہت کرے گا جس کے لئے عمل کریں گے وہ آپ کا ویسے دیوانہ ہو جائے آپ سے ویسے بہت پیار کرے گا شوہر کا مسئلہ ہو بیوی کا مسئلہ ہو میاں بیوی کا مسئلہ ہو اپنے پیاروں کو پانے کا مسئلہ ہو سانسوسوسرال کا مسئلہ ہو اگر آپ کے ذہن رشتوں کی بندیش رشتے نہیں آتے اس کا مسئلہ ہو تو یہ عمل ضرور کریں ایک دن کا ایک دفعہ کا مل وقت عشاء کی نماز کے بعد کا کپڑے پاک صاف اور باوزوں تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو نومی دیں گے اسے کے ساتھ اجازت اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر کوئی مسئلہ کوئی پریشانی سہتہ بڑی ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں میں پوری کوشش کروں کہ آپ کا ساتھ بھی دوں آپ کے لئے عمل بھی کروں جو آپ کے حساب ورستخارے میں یا آپ کے جو عمل آتا ہے یہ جو عمل آپ کے لئے بہتر ہے آپ کے نام سے آپ کی والدہ کے نام سے پتہ لگتا ہے وہ عمل کریں انشاءاللہ ضرور کامے ایک دن کے اندر کامے ہوں گے تو یہ ضرور کریں جزاک اللہ خیرہ